اور یہ چنو کاٹا لے آئے ہیں اور اس میں بھی چھلکا وغیرہ سارا کچھ ہو گیا یہ دکھاٹا ہوں بڑھ رہے ہیں آدھاش میں ڈال دیا ہے اور آدھاش میں کیا کہ چیز ہو گیا اسام بھائی اب یہ اندر پوری ہو گیا ہے خال ہو گیا ہے چھلکا ہو گیا ہے اور یہ چنو کاٹا چار چار چیز اور دونوں چیز میں ڈال جائے اب اس کو مکس کرتے ہیں اور سب بکروں کو پھر ادھر لے گئی آتے ہیں اسلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ لوگ بتائیں گے اپنے سباہ بکروں بکریوں کو جو ہم ان کو خوراک ڈالتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور کیسے ڈالتے ہیں اور کتنی مقدار میں ڈالتے ہیں سارا کچھ بتائیں گے آپ کو اور اگر آپ لوگ کے بعد بھی جانور ہیں تو آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں کافی انفورمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور آپ یہ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیسے اپنے جانور کو کونسی ڈائیٹ دے سکتے ہیں جن سے وہ جلدی سے جلدی گروت کریں تو یہ لوگ ہم نا توری ڈال رہے ہیں یہ اپنے نا بکریوں اور بکروں کے لیے بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں بتائیں گے کہ ہم کیا کچھ ڈالتے ہیں اپنے بکریوں کا یہ سارا کچھ گتاوہ کریں گے بین کا ہم یہ تو کبھی توری دیکھ رہے ہیں دیڑھ کلو ڈالنی ہے ٹوٹل کزنی ڈالنی ہے توڑی تین کلو ٹوڑی ڈالنی ہے ٹوٹل علاق علاق کر کے ڈالیں گے ہاں جی زیادہ تر نا جو بکریوں ہوتی ہیں اس کو ڈال دکھتے ہیں توڑی جو بکریوں ہوتی ہیں بکروں کتنے ہیں ڈالتے ہیں توڑی ہاں نا سام بھائی وہ دو کو بورا پڑا نا اسے ہم نے پہلے سٹور کر کے رکھی ہوتی ہے تاکہ بعد میں نا ایمرجنسی جب چاہیے ہوتی ہیں توڑی کا بہت ایسے نہ ہونے سے اچھا ہے اس لئے بندہ سٹور کر کے رکھ لیتا ہے اب یہ دو کو ہوگی ہوگی میرے ساتھ سام بھائی ڈائی کلو تین کلو ہوگی ہوگی یہ ابھی دو ڈیڑھ کلو ہی ہوگی اچھا ابھی ڈیڑھ کلو ہی ہوگی ہاں جی اب وہاں سے لے ہیں دو ڈیڑھ کلو ڈال لی اس میں توڑی ہم نے تو اب یہ دیکھو اس کے دو ڈال دیا ہاں جی ڈیڑھ کلو والے کھرلی جو بنائی ہم نے اس میں ڈالیں گے ہاں جی یہ دو کو نمک لے گے ان کے حاضمے کے لئے یہ چارتے ہیں نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھنا بھی آئیں گے نا بکرے چاٹیں گے بھی صحیح نہیں یہ سارا ڈال دیا ہم نے اور یار یہ جو بکری ہے نماری ہے تھوڑی نا بیمار ہوئی پر اس کو تھوڑا بخار باقی نا ماشاءاللہ دوائی وغیرہ کافی بہتر ہوگی پہلے سے پہلے تو تھوڑی کافی کمزور ہوگی تھی اب ماشاءاللہ کافی ہیلدی لگ رہی ہے پہلے سے ایسے ہی نا جیسے ہم اس کی کرتے رہیں گے یہ کافی اچھی ہو جائے گی پہلے سے بھر لائیں اب یہ بھی ڈارین توڑی اس میں ہوگی ہے اور اس میں وہ ادھر بھی ڈال دی ہے ڈیڈ ڈیڈ کلانا دونوں جگہ ڈال دی ماشاءاللہ اب باقی چیزیں بھی ملاتے ہیں پھر یہ سب کو بکریوں کے در چھوڑ دیں کھانا کھانے کے لئے ایک کھال جو ہوتی ہے اب یہ بھی ہم ڈار ہیں توڑی ایک اندر نا مکس کر کے یہ دو آدھا اس میں ڈال دیں گے اور آدھا اس میں یہ دو اب ادھر بھی ڈار رہے ہیں یہ دو اب تھوڑا سا ہی در ڈال دیا ہے اب آدھا آدھا کر کرنا دونوں میں ڈال دیں گے اور باقی چیزیں بھی ڈالتے ہیں پھر وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ لیلوں کامچیکروں مارے ادھر سے بھاگئے ہیں ادھر سب بکروں کے ساتھ بند تھے یہ ادھر سے بھاگئے اب ادھر آگئے ہیں اور یہ دوکہ بھی ان کا گتاوہ بنائے نہیں ہے پہلے ان کو پتہ لگے گتاوہ بنا رہے ہیں کھلکانے انہوں نے شروع کر دیا دیکھو یہ والا کھا رہا ہے اور یہ والا ادھر آکے بھی دیکھ ہی رہا ہے اس کا بھی لگتا ہے دھیان نہیں اتنا اس کو بھوکنے لگی ابھی اس نے دودھ پیا گا اور یہ دکھو ماشاءاللہ کھا رہا ہے اور یہ دکھو ہم نے دو شاپر یہ بنائے ہوئے ہیں چھلکا کہتے ہیں نا سام بھئی یہ دکھو یہ پورا شاپر اس میں ڈال رہے ہیں اور دوستو آپ کو جو ہم نے پہلے ڈرمی دکھائی تھی ہم نے آپ کو تہلے اس میں کوئی چیز رکھیں گے ڈال کے تو یہ جو چوکر ہے یہ ہم نے اس سے پوری اپنا ڈبا بھر لیا یہ ڈرمی پوری اور اب یہ دکھو اس میں سے نکال رہے ہیں چوکر یہ سام بھئی ایک دنی نکال لیا ہے تین کلو چوکر نکال لیا ہے پھر اس کو وہاں پہ وطن کرتے ہیں پھر پورا آ جائے گا پھر دونوں جو ہم نے آپ کو کھر لیا ہے دکھائی ان دونوں کے اندر پھر اس کو ڈالتے ہیں چلے آپ ہم بھئی لے آؤ پھر اور نہ یہ دکھو یہ چنوں کاٹا لے آئے ہم اس میں بھی ڈال دیا تھا چھلکا وغیرہ سارا کچھ ہو گیا یہ دکھو اب ڈال رہے ہیں آدھا اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا اس میں کیا گیا چیز ہو گیا اسام بھئی اب اندر توری ہو گیا کھال ہو گیا چھلکا ہو گیا اور یہ چنوں کاٹا چار چار چیزیں دونوں چیزیں ڈال دیا اب اس کو مکس کرتے ہیں اور سب بکروں کو پھر ادھر لے گیاتے ہیں اس میں بھی ڈال دیا ہم نے چوک اور اس میں اسام بھائی ڈا رہے ہیں آدھا اس میں ڈالا اور آدھا اس میں اب یہ پاہ پاہ چیزیں مکس کر دی ہیں اور یہ دیکھو لیلے بھی دونوں بھاگئے بار بار ادھر بھاگیا تھا یہ والا بیدر آگیا ہے با بھائی یہ والا بڑا نہیں ہوگا اسے ہاں جی اسمی بھائی یہ ماشاءاللہ زیادہ کھاتا ہے نا اسے اس کے اسے کا لگتا ہے یہی کھا جاتا ہے ہاں جی دیکھو ابھی وہی جہاں کھا رہا ہے ہاں جی دیکھ رہا ہاں جی دیکھ رہا ہے یہ طرح ہیلتی ہوگا اس میں بھائی کافی یہ تھوڑا آہستہ آہستہ نا یہ بھی جب جیسے دن گزرتے جائیں گے کھاتے جائیں گے بڑے ہوتا جائے گا پھر یہ آہستہ آہستہ دیکھو دو تین بھاگے ہیں اسے آرہائے ہیں چلو بھائی چلو انڈر کھاؤ کھاؤ کرو ماشاءاللہ یہ دو چا رائی بکریاں آگئی بکریاں کہکہ کریں اور سنے یہ پھر جانے لگیں گے اور Years کے فیلسے مکرہے ساتھ کے ساتھ بھی بکرے ہی ایسے کام چائbak کو بھاگے۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھارے میں آپ کو پاس سے بھی دکھاتا ہوں ان کو بہت زیادہ پسند ہے دیکھو کیسے اوپر اپنی گردنی پوری رکھ لے تو یہ والی بکری نے تو اس سے بہت زیادہ بھوک لگی یہ لگتا یہ بھی کھارے ہیں سکون سے دیکھو ایک اور بکری ہیں یہ دیکھو ساری آرہی ہیں ہستہ ہستہ باقی تین چار ہیں وہ دری کھاری ہیں ان کو دری کھانے دیتے ہیں وہ دیکھو سکون سے کھاری ہیں اور ان کے کام چیک کرو چھوٹے ہمارے لیلوں کے یہ بھی جینس بکری کے نا ٹویشن لے لے کے اس کے جیسا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھو کام چیک کرو یہ نا تار ابھی چارٹرہ سا لگتا ہے انہوں کوئی نیا میشن تیار کر رہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں کونسی چھیڑے کھانیاں کرتا رہتا ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ان کو ابھی دیکھو اب بھی ان کو یہ دیکھو ڈال رہی ہے کھانا کافی ماشاءاللہ کھا لیا ہے اور یہ دوسرے چھوٹے والا وہ وائٹ والا یہ کم ہی کھاتا ہے پتہ نہیں کیوں یہ ماشاءاللہ زیادہ کھاتا ہے پھر بھی دیکھو آپ کو فرق نظر آرہا ہوگا یہ کافی بڑھا ہوتا جا رہا ہے اور وہ تھوڑا چھوٹا ہے بھی اللہ خیر کرے وہ بھی ہو جائے گا جیسے دن گزرتے جائیں گے نا یہ ماشاءاللہ کافی ہیلدی ہوتے جائیں گے دن با دن تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پینٹ تو آئی ہو باپا کماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل دوزیٹ کو لائک اور سبسکر لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو منشاءاللہ تو آج کیلئے اللہ حافظ